اللہ محجرنا من اللہ شہر نام ہی آپ نے جادو رکھا ہوا ہے اللہ حسین آعذر بیٹھو آئیتو کرسی پڑھو پڑھو بیٹھا دو اس کو کرسی پہ پڑھو بیٹھا آعذر بیٹھا پڑھو پڑھو میرا بیٹھا کچھ نہیں ہوتا بی بی مجھے سمجھ آگی بیٹھو بیٹھو آئیتو کرسی پڑھتی جاؤ تم ٹھیک ہو ابھی ابھی کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا ہوا تھا اس وقت بات کرنے تو اس کو کتے اس کے پاس کریو بی بی اس کا نام لو نام لو اس کو بولو آئیتو کرسی پڑھے ماتھے پہ ہاتھ مارو اس کے ذرا ماتھے پہ ہاتھ مارو تم بی بی ہاتھ مارو اس کو آواز دو اس کو بولو آئیتو پڑھے جی بالکم سلام بچنا ہے لوگ ہمارے پاس آگر کہتے ہیں جی صرف صرف گھر میں آگ لگ جاتی ہے سمان چوری ہو جاتا ہے کھانا پکاتے ہیں بیچ میں دیکھتے ہیں تو پکھانا پڑا ہوتا ہے اس کھانا غیب ہوتا ہے کمرہ کھولتے ہیں تو اندر پکھانے ملے ہوتے ہیں اتنا ایک بڑا آدمی ہمارے پاکستان کا اس کی بیٹی آئی میرے پاس اس کے گھر میں چھینٹے آتے تھے گٹر کے خود بخود پورا گھر بدبودار ہو جاتا تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں بکرا پڑی جائے وہاں شیعتین کا دخول نہیں ہوتا فرمایا نا اس سے بھی آگے چلتے ہیں آپ نے فرمایا سورہ بکرا کا آخری آیات پڑی جائیں تو شیعتین اس سے بھی آگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دستر خان پر بسم اللہ پڑی جائے جس دستر خان پر بسم اللہ پڑی جائیں وہاں کے شیعتین وہاں کے جن اپنے چیلوں کو کہتے ہیں کہ چلو بھئی یہاں نہ کھانے کو نہ سونے کو اب بجے کیا ہے ہم بکرا بھی پڑتے ہیں رکو بھی اس کا آگے پڑتے ہیں بسم اللہ بھی پڑتے ہیں اس کے باوجود ہمارے گھروں میں یہ معاملات خاتم نہیں ہوتے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے ایک شگر کا مریض جو ہے نا وہ جتنی مرضی انسلین لیتی رہے جو مرضی کرتا رہے جب تک وہ میٹھا نہیں چھوڑے گا شگر کم نہیں ہوگی نا تو اسی طرح اللہ کی کلام کا اثر ہے جیسے گالی کا اثر ہے نا الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ کا والوں کی مجرس ہے یہ یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں پر ایک بھی کسی ہم میں سے کسی کے موں سے کوئی گالی نکل جائے پھوری طور پہ اس مجلس کا مزاج چینج ہو جائے گا ماحول چینج ہو جائے گا کیا اللہ کی کلام اتنی بیسرہ کہ اس کا اثر نہیں ہوگا شیخ فرما رہے ہیں نا یہ قرآن جسمانی روحانی اندرونی پیرونی سب بیماریوں کے لیے شفاہ ہے مگر اس کے کچھ اصول ہیں کوئی قانون ہے کوئی قائدہ ہے اب بیٹ میں حرام ہو رزق حرام ہو اس سے قرآن اور نماز پڑھی جائے جوٹ بولا جائے غیبت ہو اس سے قرآن پڑھا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا اللہ عزو اکمل اعوذ بکلمات الله الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن كل طالق الا طالقا يطرق بخير يا رحمن اعوذ بکلمات الله الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن كل طالق الا طالقا يطرق بخير يا رحمن ترجمالی مجدد مجدد سيد ومن شر الا طالقا سيد الا طالقا ترجمال